ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری چینل فرینڈز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹک ٹوک میں ایک نئی ویڈیو جو کافی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے اگر آپ بھی اس طرح کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے فرینڈز آپ اس ویڈیو کو واج کرنے کے ایسی ویڈیو ہے جو ہم نے بنانی ہے تو فرینڈز جیسے ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے یہ کافی ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے اگر آپ بھی اس طرح کے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو ذرا بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے فل ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو چلیے فرینڈز بینہ ٹیمویسٹ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرینڈز ایسی ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی خود کی ویڈیو بنانی ہے 3 یا 4 سیکنڈ کی تو ویڈیو کیسے بنانی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کیسے بنانی ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کچھ اس طریقے سے ویڈیو کو بنانا ہے آپ سٹارٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اینڈ میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے سر کو نیچے کی طرف لانا ہے تو اس طریقے کی آپ نے ویڈیو بنانا ہے آپ ریال کیمرے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ریال کیمرہ ٹھیک ہے اچھی ویڈیو بنتی ہے تو آپ نے ریال کیمرے سے بنا لے رہی ہے تین یا چار سیکنڈ کی اگر آپ کا ریال کیمرہ اچھا نہیں ہے ٹک ٹوک میں اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں فلٹر ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ٹک ٹوک میں ٹک ٹوک میں ویڈیو بنانے کے لئے تین یا چار سیکنڈ کی تو آپ نے یہاں سے ٹک ٹوک کو اپن کرنا ہے ٹک ٹوک کو اپن کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں پر پلس کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے پلس کے اپشن پر کلک کرنا ہے پلس کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کے پاس کچھ اپشن شو ہوں گے تو یہاں سے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس پر سیلیٹ کرنا ہے ٹائمر پر سیلیٹ کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے یہاں سے سیلٹ کرنا ہے آپ نے یہاں سے تین یا چار سیکنڈ تک رکھ لینا ہے آپ نے ویڈیو کو بنانے کے لیے جتنی آپ رکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سٹارٹ شوٹنگ پر کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ بننا سٹارٹ ہو جائے گی تو تین یا چار سیکنڈ کے بعد آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ خود بخودی جتنہ آپ نے سیلٹ کیا ہوگا سٹوپ ہو جائے گی تو فرنز، مان لیجئے اپنے جو وڈیو ہے اس طرح کی بنا لی�빛 ہے اس کے بعد آپ کی جو وڈیو بن چکی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کہایا آپ نے ٹک ٹوک میں وڈیو بنانے کے بعد آپ یہاں سے فیلٹر لگا سکتے ہیں ا smash professional دال سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next کے Bution پر کلک کر دینا ہے next کے Bution پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی گیلری میں save کیسے کرنا ہے save کرنے کے لئے آپ نے اسے post کردینا ہے دیر کے بعد آپ نے ٹک ٹک کو close کردینا ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہاں ڈریکٹ آپ کی گیلری میں سیو ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو آپ نے سب سے پہلے کائن ماسٹر ڈونلوڈ کرنا ہے یہ آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گا اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا تو آپ نے کائن ماسٹر کو ڈونلوڈ کر لینا ہے تو ڈونلوڈ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہاں سے کائن ماسٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد فرنڈز آپ کو نمبر ٹو پر جو اپشن ملے گا یہاں پر فرنڈز آپ نے یہ پلس کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر سیلیٹ کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نمبر ٹو پر اپشن مل جائے گا نائن سکرسٹین تو فرنڈز آپ نے اس پر سیلیٹ کر لینا ہے اس پر سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر فرنڈز آپ کو میڈیا کو اپشن مل جائے گا تو آپ نے میڈیا پر سیلیٹ کر لینا ہے میڈیا پر سیلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی خود کی جو ویڈیو ہے وہ لے لینی ہے یہاں سمال لیجئے یہ ہے وہ ویڈیو اس کے بعد آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے اگر یہ بڑی ہوگی تو آپ نے اسے ری انکوڈ پر کلک کر دینا ہے تو یہ کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس پر ویڈیو پر سیلیٹ کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اسے بیک لے آنا ہے تو اس کے بعد فرنڈز آپ نے یہاں پر لانے کے بعد میڈیا پر سیلیکٹ کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے ٹائگر والی ویڈیو لینی ہے تو جو ٹائگر بوائے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہاں سے اس ویڈیو کو ڈونلوڈ کرنا ہے ویڈیو کو ڈونلوڈ کرنے کے بعد آپ نے میڈیا پر سیلیکٹ کرنا ہے میڈیا پر سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ٹائگر بوائی کی ویڈیو ڈونلوڈ کی ہے آپ نے جس بھی فائل میں ہوگی آپ نے اسے سیلیٹ کرنا ہے تو وہ نیچے یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے یہاں پر کونے میں اپشن مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو نمبر تھری پر جو ہوگی ہمیں جو آڈیو ٹائگر کا ساؤنڈ جو آڈیو ہوگا وہ چاہیے تو آپ نے آڈیو ساؤنڈ یہاں پر بیک لانے کے بعد آپ نے آڈیو سیلیٹ کرنا ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹائگر آڈیو ساؤنڈ کا تو آپ نے یہاں سے اسے ڈونڈ لینا ہے ٹائگر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پلس کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہ آڈیو آپ کے جو یہاں پر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد فرینڈز آپ نے اسے یہاں سے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی جو ویڈیو زیادہ ہے تو آپ نے اسے کٹ کرنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے اس آڈیو کو اٹھانا ہے اور آپ نے اسے انڈ پر لے جانا ہے طریقے کے بعد فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو اپنی خود کی ویڈیو بنائی ہے وہ زیادہ ہے تو آپ نے اسے کٹ کر دینا ہے سب سے پہلے اسے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اپنی ویڈیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو کٹ کو اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ٹرائیو ٹو ٹرم ٹو لیفٹ پر آپ نے کلک کر لینا ہے اس پر سیلٹ کرنے کے بعد آپ کے جو ویڈیو ہے وہ کٹ ہو جائے گی جو زیادہ ویڈیو ہوگی اس کے بعد آپ نے آڈیو کو اٹھانا ہے اور شروع میں لے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو یہاں سے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر وائٹ سا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلاسک پر سیلٹ کرنا ہے یہاں سے فرینڈز آپ نے جو افیکٹ دالنا ہے اس میں یہاں پر نمبر ٹو پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اسے یہاں سے لے جانا ہے یہاں پر آپ نے اسے ان پر لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیک آجانا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سائیڈ میں کلک کرنے کے کے بعد ہماری جو ویڈیا ہے وہ بن چکیا ہے اس طریق ہوں تو یہ دیکھیں بلکنی اسے گیلرو میں سیم کرنے کے لیے آپ کو ایک اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو پر کلک کرنا ہے دوبارہ سے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے شیئر کی اپشن پر کلک کرنا ہے شئر کے اپشن پر کلک کرنے کے بعد سنarıٹ دیا۔ آپ دیکھ لینا ہے آپ ایک سپورٹ پر کلک کر دینا ہے یہ آپ کی گیلری میں سے وہ نہ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اسے ہونے دینا ہے تو اس کے بعد فرینڈز آپ دیکھ لیں جو ہماری ویڈیو ہے وہ بن چکی ہے تو آپ نے جیسے ہی آپ اسے پلے کریں گے تو ہماری جو ویڈیو کی کچھ اس طریقے کی بنی ہے تو فرینڈز اس طریقے سے آپ ویڈیو کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کہا رہے ہیں تو آپ بہت ہی آسان ہے آپ اس طریقے سے ویڈیو کو بنا سکتے ہیں تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے اور اس کے علاوہ فرینڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں بیل ایکن پر بھی پریس کر دیں اور اس ٹوپک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو مجھے نیچے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو فرینڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ